موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیخریت سے ہوں گے میں ہوں اتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کھوٹن چینل کچن وید اتیا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی مختلف کھانوں کی ریسپیز منفرد انداز میں جسے آپ بنا کر جیت لیں گے اپنے گھر والوں کا دل اور اپنے مہمانوں کا دل بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھوننا بیورز آج میں بنا رہی ہو آپ کے لیے پیچ کریمی ڈی لائٹ پیچ کریمی ڈی لائٹ بنانے کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ 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 آپ کے گھر میں موجود انگریڈنٹس اے ہی آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور آپ کے پاس کم ٹائم ہے اور جلدی سے آپ نے کچھ نیتھا بنانا ہے تو آپ پیچ کریمی ڈی لائٹ بنانے کے ارام ترکھ کر سکتے ہیں پیچ کریمی ڈی لائٹ بنانے کے لیے میں نے 1kg پیچی آڑوں یعنی 1kg آڑوں اس کے علاوہ میں اس میں آئسنگ چگر یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو نامل چگر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس کے اندر ایک کریم کا پیک یوز کر رہی ہوں میں نے ڈی لیو منکی کیم دیا آپ کوئی بھی کریم کا برینڈ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ جو آروم ہے میں نے ان کی سکن تو ریمووٹ پہلے ہی کر دی تھی اگر آپ لوگ انہیں سکن ریمووٹ نہیں کی تو کیل ریمووٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بیج ریمووٹ کرنے کے اسے کیوبز میں کٹ کرنا کیوبز نہ ہی آپ نے بہت بڑے رکھنے ہیں نہ ہی آپ نے بہت چھوٹے رکھنے ہیں ہی میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے بس اس سائز میں کیوبز میں کٹ کرتا ہے اس طرح سے سارے آپ نے آڑوں دیا ہیں وہ اسی شیب میں اسی سائز میں کیوبز میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ساڑھے آڑوں جو تھے وہ اس طرح سے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھے اب میں یہ کروں گی کہ ایک پین میں میں نے تقریباً کیوبز میں کیری میں پانی پہنی کو پھر کلے پھر لیا جیسی پانی گرم ہونا سٹارٹ ہوگا میں نے اس میں ساتھ ٹھ میں آئسنگ شگر ایڈ کر دی ایک فلس ایک 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 انہوں سے بس ہم نے اس کو اس طرح سے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ چینی اس میں اچھے سے گھن جائے جیسے ہی چینی اس میں مکس ہوگی تو اب ہم اس میں سارے جو آرو ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور تقریبا ہم نے اس کو اتنی دیر پھوک کرنا ہے کہ جو ہمارے آرو ہیں وہ چینی کا جو سیرپ ہے اس میں اچھے سے پک جائیں تقریبا آپ یہ کہلیں کہ آپ اگر اس کو پانچ سے سات منٹ بھی پکائیں گے تو یہ آپ کے لئے انہ پر آپ نے کور کر کے پانچ سے سات منٹ پکانے یہ میں نے تھوڑا سا اس کے اندر ریڈ پھوک کلر ایڈ کیا تھا کیونکہ جو میرے جو آرو تھے وہ تھوڑے تھوڑے ذرا لائٹ شیڈ میں تھے تو مجھے تھوڑا سا دارک شیڈ چاہیے تھے تو میں نے ایک چھٹکی کے قریب ہیں اس میں منکہ اس سے بھی کم میں نے اس میں ریڈ پھوک کلر ایڈ کیا تھا اس سے آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر کتنا پیارا سا شیڈ آگیا ہے اچھا آڑو ہمارے پک چکے ہیں اب میں یہ آڑو جو ہے وہ سیرپ سے الازہ کر رہی ہوں اس طرح سے سارے جو آڑو ہیں وہ میں ایک وال میں ٹھانسپا کرلوں گی اب لوگ جو اس کو ٹھلڈا کرنا ہے اس جے تو میں اس کو ٹھلڈا کروں گی اس کے پاس میں اسے فریش میں رکھ دوں گی تقریباً اچھا آڑو جو ہے وہ ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب میں یہ سب کے سب جو ہے وہ اس میں ٹرانسپا کر دوں گی جس میں ٹرین ہے اور اس کو ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں ہمارے ٹھل کے ہاتھ سے اس طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آڑو جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو شوگر سیرپ جو ہمارے پاس بچ گیا تھا شوگر سیرپ اب ہم اس کے اوپر اس کے کلیر شوگر سیرپ کی دیں گے اس طرح سے آپ نے سارے میں اچھے سے شوگر سیرپ کو سپیٹ کر دینا اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً ایک سے ڈیوڑھ ڈھنڈے کے لئے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو بنانے کے بعد ایک سے ڈیوڑھ ڈھنڈے کے لئے فریج میں رکھیں تو جب آپ نے آڑو جب تھنڈی ہونے کے لئے فریج میں رکھتے تھے تو وہ آپ فریش کی جگہ پہ اگر آپ کو ٹھنڈا میں فریزر میں رکھ دیتے تو وہ اچھے سے تھنڈے ہو جاتے اور جو پریم ہے وہ بھی اگر آپ چلی ڈیوز کریں گے تو آپ کو دوبارہ فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا مزے دار پیچ کریمی ڈی لائٹ پریڈی ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی ہے اگر اس کے ساتھ سے آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیکھوں گے پواہ لائittel مجھے ساتھ مجھے ساتھ